السلام علیکم میں آپ کو کہانی سنا دیتا ہوں میں آپ کو لفظ فیملی استعمال کرتا ہوں یقیناً میرے دل میں بھی آپ کے لیے پیار ہے دعائیں کرتا ہوں ریسپیکٹ بھی ہے لیکن آپ کا بھی رویہ ایسا ہوتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے جب بھی کسی سے سٹوری کے حوالے سے جب میری بات ہوتی ہے تو اس انداز میں محبت کا اظہار کیا جاتا ہے جیسے کافی عرصوں سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور محبتیں پانٹ رہے ہیں اور راز کے بھی جو مستقل کمنٹس کرتے آ رہے ہیں دیکھتے آ رہے ہیں وہ بھی یقین مانئے مجھے ان کی تصویریں جو کچھ لوگ انہیں اپنی چہرے کی تصویریں بھی لگائیں ہی ہیں ایسے یاد ہو چکے ہیں کہ پہلے دن سے وہ میری فیملی کا حصہ ہیں اور جس انداز میں وہ میسج کا جواب لکھتے ہیں کمنٹس لکھتے ہیں میں اتنا کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہوتا ہے کہ یار میری جیسے ایک عام بندہ اللہ تعالی نے اس کو اتنی عزت دی کہ اتنے پیار کر رہے ہیں والے آپ جیسے لوگ اس کے ساتھ ہیں اور جب کبھی بھی آپ سے فون پہ بات ہوتی ہے جس سے بھی بات ہو تو میرے خیال میں میں تو ڈرتا ہوں کہ ایسی محبتیں کم کسی کے حصے میں آتے ہیں بہت سارے لوگ گونسٹنڈنگ کر رہے ہیں ان کو لوگ دیکھتے بھی ہیں لیکن وہ جو کمنٹس لکھتے ہیں جی دیکھتے ہیں سب کو ہیں لیکن جو محبت آپ سے ہے جو رسپیکٹ آپ کی ہے جس طرح آپ ہماری فیملی کا حصہ ہیں یہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے تو اس لیے میں لفظوں میں تو آپ کا شکریہ آدھا نہیں کر سکتا بہتنا کہوں گا کہ دھیر ساری اسی طرح دل سے دعائیں جس طرح اپنی ایک فیملی کے لیے ہوتے ہیں بکاز you are my family اگین thank you thank you so much and love you love you so much آپ سب کو اللہ تعالی بہت زیادہ خوشیہ دے میں نے ایک نام اس لیے نہیں دیا میں کچھ نام لینا بھول گیا تو غلط ہوگا جتنے بھی لوگ ہیں جو مجھے سٹوریز بھیج چکے ہیں یا جن جن سے میری ویسے بھی بات ہوئی ہے thank you so much یہ مجھے کہانی بھیجی ہے جی سندھ سے ایک سچی کہانی ہے ان کا نام ہے اصلی نام ہے انہوں نے کہا چلے نام نہ بدلیں پہلے وہ کہہ رہے تھے بدلتے منیر احمد سندھ سے تعلق ہے لڑکانہ سے 35 کلومیٹر دور ان کا گاؤں ہے جس کا نام ہے گاجی کوہاور گاجی کوہاور اریجنل نام ہے یہ واقعہ ابھی بھی موجود ہے وہاں پہ لڑکانہ سے تقریباً 30-35 کلومیٹر آگے گاجی کوہاور اور منیر احمد جو اس وقت سعودیہ میں موجود ہیں دو سال سے انہوں نے مجھے ایک سچی اپنی بہن کی کہانی بھیجی ہے منیر بھائی سے بھی جب بات ہوئی انہوں نے بھی محبتیں ایسی دیں اور ہمیشہ جس سے بھی بات ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے آپ کی اتنی محبت اپنا اتنا پیار اور اتنا thank you so much منیر احمد کی سسٹر تقریباً یہ کہانی ہے دو ہزار سات یا آٹھ کی اور ان کی جو سسٹر ہے وہ اس وقت تقریباً چودہ سے پندرہ سال کی تھی گاجی کوہاور جو ان کا گاؤں ہے سندھک میں موجود وہاں پہ کہتے ہیں فاصلوں پہ بنے ہوئے گھر ہیں یہ ابھی سعودیہ گئے ہیں اس وقت وہ بھی پاکستان گھر میں ہی ہوتے تھے گاؤں کی زندگی ہمیشہ سے محبتوں بھری پیار والی دکھ سکھ کا خیال لکھنے والے کسی کے گھر میں خوشی ہو گئی تو جو بھی نراز ہو اس کو سب منع کے اپنی خوشی میں لازمن لے کے آتے ہیں چاہے جتنی بھی منتے کرنی پڑیں خوشی میں شامل کیا جاتا ہے لیکن دکھ کی باری ہو کوئی غم آ جائے تو منت نہیں کرنی پڑتی وہ جو نراز ہوتے ہیں وہ بھی خود سے اس دکھ میں شرکت کرتے ہیں اور اسی کو محبت اسی کو انسانیت کہتے ہیں کیونکہ میں بھی ہمیشہ انسانیت کی بات کرتا ہوں نفرتوں کو ختم کی بات کرتا ہوں اور آج بھی گاؤں کے کلچر میں محبتیں قائم ہیں مانا وقت کی گہما گہمی شہر کی زندگی مارڈرن انٹرنیٹ کلچر تہذیب موجود ہے اس گھر کے اندر بھی چھوٹی سی فیملی جہاں پہ موجود تھی ایک محبتوں کا سا سما تھا سب ایک دوسرے کا بہت خیال لگتے تھے گاؤں والے بھی سب ایک دوسرے کو ان کے ناموں سے جانتے تھے اور جہاں بھی کسی کا آمنہ سامنا ہوتا تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہوتی اور یہی گاؤں کی خوبصورتی ہے آپ اگر کہیں بیٹھے ہیں چوراہے پہ کسی کھیت میں کسی پگڑنڈی پہ بھی بیٹھے ہیں کوئی پیدل بائیک پہ گاڑی پہ گزرا بھی ہے تو آپ کو سلام ضرور کر کے جائے گا اس کے لئے ضروری نہیں ہے کوئی جان پہچانو کوئی پردیسی بھی گزر رہا ہے تو آپ کو سلام ضرور کرتا ہے وہیں پہ یہ فیملی ایک اچھی خوشیوں بھری زندگی گزار رہی تھی رب کا دیا اتنا کچھ تھا کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پہلانا پڑتا تھا الحمدللہ خوشیوں بھری زندگی گزر رہی تھی ان کی بہن جن کا نام ان کے کہنے پہ ہی میں نے فرضی کر دیا باقی سارے میں نے جو آپ کو بتایا ان کا شہر گاؤں جو ہے گاجی کو ہاورڈ اور ان کا نام منیر احمد یہ سارا ریل ہے سسٹر کا نام ہم نے سائمہ فرضی رکھا ہے سائمہ اپنی ایک دوست کو ملنے کے لئے کبھی کبھی چلی جاتی تھی جو گھر سے تقریباً چار پانچ گھر چھوڑ کے اس کا گھر تھا ایک چھوٹا سا جو گاؤں ہے گھر تھوڑ تھوڑے فاصلوں پہ بنے ہوئے تھے دیواروں کے ساتھ شہر کی زندگی میں جس طرح دیواریں گھروں کی جڑی ہوتی ہیں ایسے دیواریں تو جڑی ہوئی نہیں تھی دل ضرور جڑے ہوئے تھے گھر کچھ فاصلوں پہ تھے لیکن اس کے باوجود دلوں میں فاصلے نہیں تھے تین چار گھر چھوڑ کے اس کی سہیلی کا گھر تھا وہ اکثر اس کے گھر جاتی اس کے ساتھ گب شپ مارتی اور شام ہونے سے پہلے ہی واپس آ جاتی اور اس کی سہیلی بھی بعض اوقات سائمہ کے گھر آتی وہ بھی اس طرح گب شپ مارتی اور شام ہونے سے پہلے ہی اپنے گھر چری جاتی بہت سارے لوگ اس سے بھی بہت پیار کرتے ہیں آپ لوگ کی خواہش پہ میرے بیگم نے اتار کے اس کو رکھ دیا تھا لیکن آپ لوگ کی خواہش پہ میں نے اس کو لگا ہے اس کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ چڑیل کہاں گئی ہمیں اچھی لگتی ہے یہ مجھے بھی اچھی لگتی ہے تو آپ لوگ کی خواہش پہ جو آف کیمرہ والے لوگ ہیں یہ آپ کی خواہش پہ لگی ہوئی ہے گھومتی بہت تیز ہے رات کو کچھ بھی نہیں چل رہا ہوتا اور ایک منٹ ڈر لگتا ہے کہ کون کھیل رہا ہے اس کے ساتھ ایسی ہی ایک دن شام ہونے والی تھی اور ماں سے اجازہ لی کہ ماں میں اپنی سہی لی کے گھر جا رہی ہوں مانے کہا ٹھیک ہے بیٹا جلدی آ جائے گھر گئی اپنی دوست کے پاس بیٹھی گپ شپ کرتے رہے گاؤں کے کلچر میں ایسا ہی ہوتا ہے لڑکیاں زیادہ تر گھروں میں ہی بیٹھ کے کھیلتی ہیں جب چھوٹی ہوتی ہیں تو وقت کے ساتھ وہاں پہ بھی بدل گیا ہے بچے پہلے باہر کھیلتے تھے اب وہ بھی گھروں میں ہی زیادہ کھیلتے ہیں کاؤں کا نام سنتے ہی جتنے بھی کہانے سننے والے ان کے ذہنوں میں سب سے پہلے آنکے بند کر کے تصور کس چیز کہے گا ایک ہاری آلی کا سبزے کا درختوں کا درختوں کی چھاؤں کا درختوں کی چھاؤں کے نیچے بچھی ہوئی اس چار پائی کا جس کے اندر کوئل کی کو کی آواز آتی ہے اور تھنڈی تھنڈی چھاؤں تھنڈی تھنڈی ہوا اور سب سے بڑھ کے خوشبو جو گاؤں کی مٹی کی خوشبو ہوتی یہ جو شہر میں ملتی ہی نہیں ہے وہ زمینیں جو خوشک زمین ہے وہ زمین جو گیلی ہوئی ہوئے کبھی خوشک مٹی کی خوشبو کبھی گیلی مٹی کی خوشبو اور اس میں کوئل کی آواز چڑیوں کی چہ چہاہٹ اور مختلف پرندوں کی آوازیں اور آپ آنکھیں بند کر کے لیٹے ہیں تو یہ کی احساس ہوتا ہے میں کسی جنت کے ٹکڑے میں لیٹا ہوں وہ جنت کا ٹکڑا نہیں وہ گاؤں ہوتا ہے ایسے ہی گاؤں میں وہ اپنی دوست کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے جب اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی تو آج جس طرح عموماً وہ جس ٹائم پہ وہاں سے نکلتی تھی اسی ٹائم پہ ہی نکل رہی تھی فرق یہ تھا شاید تھوڑا سا وہ لیٹ تھی جیسے ہی وہ دوست کے گھر سے نکلی گھر کافی فاصلے پہ تھا بیچ میں چار پانچ گھر آتے تھے اور وہ سارے گھر بھی تھوڑ تھوڑے فاصلے پہ بنے ہوئے تھے جس وقت وہ باہر نکلی اپنی سہیلی کے گھر سے تو سہیل نے کہا میں چھوڑا ہوں انہوں نے کہا نہیں میں چلی جاؤں گی کیونکہ شاید اندھیرہ تھوڑا سا پھیلنے لگا تھا اور جیسے ہی وہ اس کچھے رستے سے چلتی ہوئے اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی تو وہیں پہ ایک درخت تھا اور وہ آج پہلی دفعہ تو وہاں پہ موجود نہیں تھا وہ تو کئی سالوں سے وہاں موجود تھا لیکن کبھی اس نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا دھیان ہو یہ ہوتا تھا اس رستے پہ قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھتے جانا ہے اور اس دروازے تک پہنچ جانا ہے جو میرے گھر کا دروازہ ہے اور اس میں داخل ہو جانا ہے گھر کے لکڑی کے وہ دروازے ان کو کھولے تو ان کی کھڑکڑا ہٹ ان کی کھولنے کی بھی جو ایک آواز آتی ہے ایک مٹھاس رکھتی ہے جس کی دیواروں کے اندر سے مٹی کی خوشبو آتی ہے تو ان دروازوں کے اندر بھی ایک خوشبو سے آتی ہے لیکن ابھی وہ کچھ ہی دور گئی تھی تو پیچھے سے کسی نے بقاعدہ اس کو بلایا وہ سمجھی میرا وہم ہے یا واقعی کوئی آواز ہی ہے کیونکہ بلانے والے نے اس انداز میں بلایا تھا کہ اس کو مڑ کے دیکھنا پڑا پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا کچھ قدم اور ہی چلی تھی تو بقاعدہ طور پر جو ایک آواز آئی وہ اس انداز میں بلایا جا رہا تھا کہ بلانے والا جو بھی تھا مرد کیسی آواز تھی اور پھر اس نے کچھ کہا لیکن سمجھ نہیں سکے کان کے بلانے والے نے کیا کہا یہ ضرور تھا کہ انداز ایسا اپنایا گیا ہے جیسے کوئی مخاطب کرنا چاہ رہا ہو کہ مڑ کے دیکھو میری بات سنو رکو پھر مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا لیکن کچھ قدم سائمہ آگے ہی گئی تھی تو کانوں نے جو الفاظ سنے وہیں پہ اس کے قدم جم سے گئے اسی جگہ پہ وہ رکھ سی گئی ٹھہر سی گئی اب بولنے والے نے سائمہ کہا تھا اور اس انداز میں کہا تھا جیسے کان میں کوئی سرگوشی کرتا ہے سائمہ سائمہ یہ سا انداز تھا تھوڑا سا جسم گھبرایا کپ کپاہٹ سی پیدا ہوئی یہ کون ہے کوئی شرارت کر رہا ہے یا واقعی مجھے کوئی بھلا رہا ہے اس دفعہ تو سائمہ کہا گیا ہے پہلے تو کوئی نام نہیں لیے گیا تھا اب جلدی سے بڑھنے لگی تو اس دفعہ جو سائمہ کہا گیا وہ اتنا اونچی آواز میں تھا اور اتنا کلیار تھا جیسے جو چھپا ہوا تھا شرارت کرتا تھا اب سامنے آ گیا اور کہہ رہا ہے ابھی رک جو رک جو میں مزاگ کر رہا تھا سائمہ بات سنو اب اس کو بھی خوف کم ہوا کہ جو بھی تھا ڈرارا رہا تھا پیچھے آ گیا مڑتے ہی اس نے جو پہلا منظر دیکھا جو سامنے کھڑا تھا نہ ہی کوئی بشر تھا اور نہ ہی اس کوئی گاؤں کا انسان وہ ایک ایسا ہیولہ تھا وہ ایسا ایک سفید وائٹ سا ایک ہیولہ تھا جو کھڑا لہرا رہا تھا اس کے آر پار بھی وہ دیکھ پا رہی تھی اور حیرت کی بات یہ تھی وہ بلکل ایسا تھا جیسے ایک انسان کے قد کے برابر اس کے جسم سے ٹوٹل روشنیوں کی طرح روشنیاں نکل رہی تھی جیسے غبارہ سا ہوتا ہے بلکل سفید غبارہ جس کے آر پار بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویسا ہی اس کا جسم تھا اور جھنڈے کی طرح ہلکہ ہلکہ جیسے لہراتا ہے جیلی جس طرح ہلکی ہلکی ہلتی رہتی ہے ایسے ہی میں آپ کو پہلے بھی قید وقت آئے جنات جب ایک روپ دکھاتے ہیں میں آپ کو پروگراموں میں دکھا بھی چکا ہوں تو دو باتیں ان کی کلیئر ہوتی ہیں ایک تو ان کے جسم کی آپ آر پار دیکھ سکتے ہیں نقش انسان کی طرح نہیں تھے وہاں پہ بھی وہ آر پار دیکھ پا رہی تھی اتنا سمجھ گئی جو بھی اس وقت سامنے ہے بلکل کوئی ایسا غبارہ سا ہے جس کے اندر ہوا بھری گئی ہو اور وہ بلکل سفید جس کے آر پار بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن انسان نہیں ہے ایک چودہ پندرہ سال کی لڑکی کے اندر اتنی حمد شہد اللہ نے اس وقت دے دی کہ وہ وہیں گرنے کی بجائے بیہوش ہونے کی بجائے ایک دم سے اس نے دوڑنا شروع کر دیا وہ جو آہستہ سے چلتی ہوئی جا رہی تھی وہ ایک دم سے بھاگنا شروع ہو گئی کیونکہ اس نے جو منظر دیکھا تھا وہ بہت ہی خوفناک تھا اسی ہی درخت کے نیچے جس کے نیچے سے وہ گزر کے آئی تھی وہیں پہ وہ کھڑا تھا ادھر بھی کچھ نہیں تھا ادھر بھی کچھ نہیں تھا مکان تھا تو کافی دور تھا تو نکل کے کہاں گیا تھا کیونکہ ابھی ہی تو وہ اسی جگہ سے گزری تھی اور پہلی جب سرسراہت آئی آواز آئی تو کوئی نہیں دوسرے پہ بھی کوئی نہیں تیسرے پہ سائمہ کہا گیا اس نے ہر دفعہ مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا اور جب اس نے ابھی چند قدم ایک سے دو قدم ہی اٹھائے ہوئے تھے آگے بڑھائے تھے تو جو چھپا ہوا تھا وہ ایک دم سے نکلا کہاں سے وہ یہ تو بعد میں سوچتی اب تو اس کے دماغ میں جب ایک دیکھ لی آقل نے کہ وہ جو سامنے کھڑا ہے وہ آر پار بھی نظر رہا رہا ہے انسان کی طرح رہا ہے لہرا رہا ہے تو اتنا تو اس بچی کو بھی سمجھ آ گیا یہ کوئی بشر یہ کوئی انسان نہیں ہے سر پر دوڑتے ہی تیز تیز بھاگتے ہی وہ اپنے گھر کے اندر دروازہ تیزی سے کھولتے ہوئی اندر داخل ہوئی سیدھی اپنی ماں کے پاس پہنچی جس انداز میں دروازہ کھلا تھا اور ترخ کر کے دروازہ اس طرح کھلا اور وہ بھاگتی ہوئی آئی تو ماں جو اپنے کام میں متوجہ تھی فوری طور پر اس نے مڑ کے دیکھا دروازے کی طرف کہ یہ اللہ کیا ہوا ہے دیکھا بیٹی بھاگتی ہوئی آ رہی ہے اور بیٹی بھاگتی ہوئی جب ماں کے پاس آئی تو گرنے والے انداز میں نیچے بیٹی ماں نے کہا خیر ہے کیا ہوا ہے سیماں ہوش کرو کیا ہوا ہے ماں یہی سمجھی شاید شرارت کر رہی ہے پیچھے بھاگ رہا ہے چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں یا بچے جس طرح کرتے ہیں وہ ڈانٹنے کے اس انداز میں کہ بڑی ہو گئی ہو دھیان کرو لیکن سائمہ ایسی حالت میں تھی کہ اس سے تو بولا ہی نہیں جا رہا تھا اس کی سانس اکڑی ہوئی تھی اور ماں نے فوراں ہی نوٹ کر لیا کہ بیٹی نارمل نہیں ہے سانس نہ صرف اکڑ چکی ہے بلکہ آنکھیں بھی بتا رہی ہیں چہرہ بھی بتا رہا ہے کچھ ایسا دیکھ بیٹھی ہے کچھ ایسا ہو گزرا ہے اس کے ساتھ کہ یہ ہوش و حواس میں نہیں ہے فوری طور پر جو ڈانٹنے والے انداز میں ماں بولنا چاہ رہی تھی فوری بیٹی سے بولی سائمہ کیا ہوا ہے میری طرف دیکھو سائمہ کیا ہوا ہے اور بیٹی کو نارمل کرتے کرتے بھی ماں کو پانچ سات منٹ لگ گئے ہیں وہ جو اکڑا ہوا سا سانس تھا وہ گھبرایا ہوا سا لہجہ تھا وہ جو زبان بولنے کی کوشش کرتی تھی بول نہیں پا رہی تھی چہرے کے اندر پھیلا ہوا خوف تھا اس کو دھیرے دھیرے ماں نارمل کرتے کرتے اس حالت میں لے آئی کہ بیٹی سے پوچھ چکے کیونکہ دھڑ کر تو ماں کی بھی تیز ہو چکی تھی کہ یا اللہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے اور جب وہ بولنے کے قابل ہوئی تو اس نے اپنی ماں کو جو واقعہ سنایا تو وہ سن کے ماں بھی ڈر گئی اور اتنا سمجھ گئی وہ جو بھی تھا وہ انسان نہیں تھا تو ماں نے اگلا سوال کیا تمہیں یقین ہے تم نے دیکھا ہے یا تمہارا وہم ہے اس نے کہا ماں میرا وہم نہیں ہے میں نے سچ مچ میں دیکھا ہے ماں ماں ہوتی ہے پھر بھی اپنے دل کو تسلیح دینے لگی شاید میری بیٹی ڈر گئی ہے اس کا وہم ہو گیا ہوگا بچے ہیں اس طرح کی کہانیاں سنتے ہیں باتیں کرتے ہیں سہیلی کے گھر گئی تھی پھر کوئی انہوں نے اس طرح کی اٹھ پٹانک باتیں کیوں گی تو یہ ایمیجینیشن میں کچھ سمجھ کے ایسے ڈرس ہی گئی ہے اور اس طرح کا کالی ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کوئی بھی چیز نہیں ہے آج تک جاتی رہی ہے کچھ نہیں ہویا آج جاتے یہ ہو گیا تو ماں تسلیح دینی شروع ہو گئی بیٹی کو کہ بیٹی کے دل سے وہم خوف دور کر سکے اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے پہلے نہیں جاتی تھی آج ہی ایسا کیا ہو گیا کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ریلیکس کرو اپنے آپ کو نارمل کرو ماں کے سمجھانے پہ حوصلہ دینے پہ سائمہ نارمل ہو گئی لیکن جب صبح و ماں نے بیٹی کو اٹھایا تو دیکھا اس کا جسم بخار میں تپ رہا ہے وہ شدید بخار میں چلی گئی تھی اس کو بخار ہو گیا تھا گاؤں کے رہنے والے جس طرح وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اسی طرح اس کا ٹریٹمنٹ ہوا گولیاں لے کے رکھی ہوتی ہے یہ والی گولی دے دیں یہ والی گولی دیں اس طرح اس کو کرتے رہے پٹیاں شٹیاں کرتے رہے یہاں تک کہ تین دن مسلسل اس کو بخار رہا اور تین دن کے بعد سائمہ بہتر ہو گئی گھر والوں کو سب کو بتا دیا باپ کو بھی پتہ لگ گیا بھائیوں کو بھی پتہ لگ گیا لیکن ڈر گئی ہے اور اس عمر میں بچے عمومان ڈر جاتے ہیں تو اس لیے سب نے کہا اوہ خیر ہے ڈر جاتے ہوتے ہیں بچے وہ بھی ذرا ڈر سی گئی ہے دو تین دن کے بعد وہ ٹھیک تو ہو گئی لیکن ایک ہفتے کے بعد ایسا ہوا ماں کا ہاتھ بٹاتے ہوئے گھر میں کام کرتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی تھی کہ ایک دم سے اس نے اپنی آنکھیں بند کی اس کے جسم ایسے جیسے لہراتا ہے ایسے گول سا جسم لہرائا اور دھڑام سے زمین پہ گری اور بہوش ہو گئی ماں پریشان ہو گئی کیا ہوا ہے اس کے ساتھ وہی ایک طریقہ پانی ڈالا گیا اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد آخر وہ ہوش میں آ گئی لیکن یہ آج پہلی دفعہ نہیں تھا بلکہ یہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا تھا جو دو تین دن مسلسل اسی طرح وہ کھڑی ہوتی اور زمین پہ گر جاتی گھر والے پریشان ہونے لگے یا اللہ کس امتحان میں ہم آ گئے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد اب سلسلہ یہاں تک شروع ہو گیا کہ سائمہ اپنی چارپائی پہ کسی کے ساتھ کہیں پہ بیٹھے باتیں کر رہی ہوتی تو بلکل وہ ریلیکس ہوتی اور نارمل ہوتی تو باتیں کرتے کرتے ایک دم سے وہ اپنی آنکھیں بند کرتی اور ایسے اس کا جسم گھومتا اور ایسے لہراتا اور اس کے بعد وہیں پہ گر کے بیہوش ہو جاتی سب گھر والے پریشان ہو چکے تھے یہ سلسلہ نہ صرف شروع ہوا تھا کھڑے ہونے سے اب تو بیٹھے بیٹھے بھی بیہوش ہونے لگی تھی وہ سب پریشان ہو گئے کہ یا اللہ ہم کیا کریں اب وہ ہوش میں تو آ جاتی تھی لیکن ایک پریشانی اور بڑھ گئی تھی کہ اب وہ چیخیں مارنا شروع ہو گئی تھی بیٹھے بیٹھے وہ اپنے اس طرح ہاتھ رکھتی کانوں پہ اپنے سر پہ اور اونچی اونچی چیخیں مارنے شروع کر دی تھی گھر والے پریشان ہو گئے کیا ہوا ہے کچھ سمجھ بھی تو نہیں آ رہا جس بات سے دری تھی وہ تو ختم ہو چکی دوبارہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اس کے بعد سہیلی کے گھر بھی نہیں گئی کہ دوبارہ گئی یا دوبارہ دیکھ لیا یا دوبارہ کوئی حادثہ ہوا ایسا بھی نہیں ہوا تو پھر کیا کریں سب ہمارے پورے پاکستان میں جس طرح مشورے دیے جاتے ہیں مشورے دیے جانے لگے یوں کر لیں ملچیں یوں کر لیں اوپر سے یوں ٹوٹ کے جو ہوتے ہیں وہ کیے جانے لگے لیکن سائمہ بلکل بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا وہی سچویشن تھی کھڑے ہوئے بھی ہوش یا بیٹھے ہوئے بھی ہوش یا چیخیں مارنا شروع کر دی کچھ دن تو خیریت سے گزر گئے اور ایک دن ایسا ہوا جیسے ہی مغرب ہوئی جیسے ہی اندھیرہ پھیلا چیڑیاں اپنے گھروں میں جو جا چکی تھی جو چہچہات ہوتی ہے چیڑیوں کی وہ بھی مغرب کی جیسے ہی ازانیں ہوتی ہیں اس کے بعد وہ خاموش ہونا شروع ہو جاتی ہیں بہت سارے لوگ گاؤں کی زندگی کو یاد کرتے ہوں کہ جو میری طرح جو میں آج بھی جاتا ہوں تو میں بھی اس کو جا کے انجوائے کرتا ہوں درختوں پہ جب پرندے جا کے بیٹھتے ہیں جب تک اجالہ جا رہا ہوتا ہے نیاز کی آپ پس میں باتیں کرتی ہیں وہ کیا کہہ رہی ہوتی ہیں لیکن اتنا ضرور پتہ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہیں اور انچی انچی آواز میں باتیں کر رہی ہیں لیکن جیسے ہی اندھیرہ پھیلتا ہے ہر طرف خاموشی سی چھا جاتی ہے تو یہ چیڑیاں ہی ہوتی ہیں جو سب سے پہلے خاموشی اختیار کرتی ہیں جب چیڑیوں نے خاموشی اختیار کر لی تو وہیں پہ ایک شور سا سنائی دیا جو سب اپنے اپنے کاموں سے چونکے اس شور کی طرف آج سائیما کی چیخنے کی آواز نہیں تھی آج اتنی خوفناک دھارنے کی اور اتنا زیادہ چیخ و پکار کی آواز تھی کہ دیہات کے اردگرد کے جو گھر تھے ان سے بھی لوگ بھاگ کے سائیما کے گھر آگئے وہ جو چیخنا تھا درنا تھا سائیما کا وہ سب کو پتہ لگ چکا تھا میں نے کہا کہ محبتوں کا سلسلے آج بھی ہیں تو ایسے واقعات ہوں تو اردگرد والوں کو پتہ لگ جاتے ہیں تو وہ خیر خواہ ہوتے ہیں چھپایا نہیں جاتا کیونکہ وہاں پہ وہ بھی دعائیں کرتے ہیں وہ بھی ہیلپ کرتے ہیں لیکن جو آج منظر تھا وہ یہ تھا کہ جب سارے جو بھاگ کے پہنچے گھر والے بھی ماں بھی بھائی بھی اور اردگرد کے ہمسائے بھی تو منظر یہ تھا کہ سائیما ایسا عجیب و غریب خوفناک انداز میں چیخ و پکار کر رہی تھی جیسے سب کے کان پھٹ جائیں گے آج اس کا اپنا قلیجہ باہر آ جائے گا وہ اس انداز میں خوفناک انداز میں چیخ و پکار کر رہی تھی اور وہ جتنے لوگ بھی سنتے جا رہے تھے وہ ایک ہی فکرہ موں سے ادا کر رہے تھے یا اللہ خیر ہو یا اللہ خیر ہو کیا ہو گیا یا اللہ خیر اور بھاگ رہے تھے اس گھر کی طرف جس کی سے آواز آ رہی تھی وہ آواز کسی اور کی نہیں سائیما کی تھی اس بچی کو مشکلوں سے کنٹرول کیا گیا کنٹرول کرتے کرتے ٹائم لگا اور نارمل کرتے کرتے ٹائم لگا یہاں تک کہ وہ بہوش ہو گئی لیکن سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے خاموشی سے کہ کیا ہوا ہے والدین اور سپیشلی ماں سب کی آنکھوں کو اشاروں میں ہی جواب دی رہی تھی کچھ بھی نہیں پتا کیا ہوا ہے وہ آنکھوں میں ہی سوال کر رہے تھے آج پھر کچھ ہوا ہے تو ماں کا آنکھوں سے ہی جواب تھا کچھ بھی نہیں پتا کیا ہوا ہے تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ہوش میں آئی اور اس نے کہانی سنائی تو سب ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے اور بہت ساری جو چھوٹے دل کے مالک تھے وہ جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے کہ ورنہ اس کہانی کو سننے کے بعد باہر کیسے نکلیں گے خوف سے ہماری ہی کہیں جان نہ نکل جائے اس نے کہا میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی میں آج کافی دنوں سے اپنی سہیلی کے گھر بھی نہیں جا رہی میں اس سامنے درخت کی طرف بیٹھی دیکھ رہی تھی چڑیوں کی جو آوازیں ہیں میری کانوں میں بھی آ رہی تھی اور میں ان کو سن رہی تھی کچھ بھی میرے دماغ میں نہیں تھا کوئی خیال کوئی بات نہیں تھی ایسے ہی میں بیٹھے سن رہی تھی کہ اسی لمحے جو میری آنکھوں نے منظر دیکھا ایک انسان جس کا قد تقریباً ساڑھے پانچ سے چھے فٹ کے جتنا تھا وہ بہت ہی صحت مند سا انسان تھا لیکن اس کی گردن یہاں سے کٹی ہوئی تھی بقاعدہ طور پر جس طرح گردن کھلی ہوتی ہے اس کی گردن کھلی ہوئی تھی اور اس کی گردن سے خون نکل رہا تھا اور گردن کے بعد جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے دو بڑے بڑے دانت تھے جو باہر نکلے ہوئے تھے بقاعدہ اوپر والی سائٹ سے باہر نکلے ہوئے تھے اور دو دانت جو نیچے سے تھے وہ اوپر کی طرف نکلے ہوئے تھے اور ان دانتوں سے خون بہت تیزی کے ساتھ نکل رہا تھا ایسا رکھتا تھا جیسے وہ ابھی ابھی کسی کا خون پی کے آیا ہو لیکن جو اس کی آنکھیں تھیں وہ اتنی زیادہ لال اتنی زیادہ سرخ اتنی زیادہ ریڈ تھیں کہ ان میں سے خون بقاعدہ سائٹوں سے ایسے بہ رہا تھا وہ اتنا بیانک شخص تھا کہ اس کی آنکھوں سے بھی خون تھا مو سے بھی خون بہ رہا تھا اور اس کی جو کردن تھی کمپلیٹ مکمل کٹی ہوئی نہیں تھی یہ آگے والا حصہ کٹا ہوا تھا اور کھلا ہوا تھا اور اتنا زیادہ کھلا ہوا تھا کہ اس میں سے تیزی کے ساتھ خون بہ رہا تھا اور اس کے جو ہاتھ تھے وہ بالکل انسان سے مختلف تھے پتلے پتلے سے اس کے یہ انگلیاں سی تھیں اور بہت بڑے بڑے تقریباً اتنے اتنے دو دو تین تین انچ کے ناخن تھے اس کے ہاتھوں کے انسان کا جس طرح ہاتھ ہوتا ہے بالکل اس سے مختلف ہاتھ تھا انگلیاں بھی ضرور تھی اس کے اندر لیکن بہت ہی پتلی پتلی جتنا وہ صحت من موٹا ساتھ تھا اتنی پتلی اس سے کئی گناہ پتلی انگلیاں تھی ہیں اور اس کے آگے ناخن تھے بڑے بڑے اور ان ناخن ان ہاتھوں سے بھی بقاعدہ خون بہ رہا تھا اور اس کے بعد اس نے کہا میں نے جب یہ منظر دیکھا یہ چند سیکنڈ ہی مجھے نظر آیا یا میں نے اس کی گردن دیکھی موہ کی طرف دیکھا ہاتھوں کی طرف دیکھا اور اس کے بعد میں نے چیخیں مارنی شروع کر دی اس کے بعد وہ حالت گھرولوں نے بتا دی اس کو کہ تمہاری حالت یہ ہو گئی تھی وہ رات ساری سائمہ سو نہیں سکی گھرولی بھی پریشان تھے ہمسائے بھی پریشان تھے کہ یا اللہ ہی ہمارے گاؤں میں کیا مسئلہ ہو گیا ہے وہ اس گاؤں کی بچی تھی اس گاؤں کی بیٹیاں ساجی ہوتی ہیں سب دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھتے ہیں بہنوں کو اپنی بہنیں سمجھتے ہیں سب ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں سب گاؤں والے سوچ رہے تھے ہماری بچی کے ساتھ کیا ہو گیا ہے کیا کریں اب فیصلے ہونے لگے کچھ کرتے ہیں کچھ دیکھتے ہیں ان میں سے کچھ آوازیں ایسی بھی آئیں کہ مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی ڈراما کر رہی ہے مجھے تو لگتا ہے کوئی فراد ہے وہیں اگلے ہی دن جو منظر انتظار کر رہا تھا جو پھر چیخوں کی صورت میں گاؤں والے نے سنا اور پھر جو کل وہ چیخی تھی اس سے بھی اونچی اونچی تیز تیز خوفناک چیخیں تھی جو کل اگر دل کو دہلانے والی چیخیں تھی تو آج اس سے بھی خوفناک دل کو دہلانے والی چیخیں تھی جس جس کے کان میں وہ چیخیں جس جس کے کان میں وہ دھاڑیں سی سنائی دی سب بھاگتے ہوئے سائمہ کے گھر کی طرف چل پڑے سب جانتے تھے کہ یہ چیخیں کہیں اور سے نہیں سائمہ کے ہی گھر سے ہیں کیونکہ کل ہی تو واقعہ ہوا تھا اور گھر والی اسپیشلی ماں باپ بہن بھائی جو پریشان تھے سوچ و بچار میں تھے کہ کیا کریں وہم ہے کیونکہ ان کے کانوں میں بھی کچھ باتیں ڈال گئی تھی کہ بچی ڈر گئی ہے درنے کی وجہ سے اس کے دل میں ایک وہم سا بیٹھ گیا ہے اس کے دل میں ایک خوف سا بہ گیا ہے اس لیے آپ ایک کام کریں اس کے اوپر پڑھ کے دم کریں یا کسی پیر کو دکھائیں درنے کے ضرورت نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ وہم کا شکار ہے لیکن آج جو چیخو پکار تھی وہ تو کل سے بھی خوفناک تھی سب بھاگتے ہوئے اندر تو پہنچے آج بھی وہی بچی اس طرح چیخو پکار کر کے بیہوش ہو چکی تھی ماں جس کا دل ہمیشہ بچوں کے لیے دھڑکتا ہے اور دکھی ہو جاتی اپنی بچی کو اس حالت میں دیکھ کے وہ کوشش میں لگی ہوئی تھی اپنی بچی کو ہوش میں لے کے آئے اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے تھے آج وہ اداس بھی تھی کہ یا اللہ میری بچی کس مصیبت میں پس گیا ہے کس امتحان میں آگیا ہے میری بچی کے ساتھ کیا ہو گیا ہے وہ دکھی دل کے ساتھ روتی آنکھوں کے ساتھ اپنی بچی کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی پانی 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 پلاؤ پانی پلاؤ ہوش میں لاؤ سارے مشورے دے رہے تھے اور ماں سب کی باتیں سن کے جو کچھ کہہ رہا تھا وہ ویسا ہی کرنے کی کوشش کر رہی تھی میری بیٹی ہوش میں آ جائے گال تھپکو گال تھپکو اور وہ گال تھپکتی تھی سر سے ہی لاو سر سے ہی لاو وہ سر ہی لاتی تھی آواز دو آواز دو جتنی بھی آوازیں ماں کے کانوں میں پڑ رہی تھی وہ سب کچھ ویسا کر رہی تھی لگن سائمہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی آج تو ماں کو ہوش میں لاتے لاتے بھی کافی ٹائم لگ گیا کل تو پھر بھی وہ جلدی سے ہوش میں آ گی آج تو وہ ہوش میں بھی نہیں آ رہی تھی ماں کا دل اور دھڑک رہا تھا کہ کام کچھ بڑھ تو نہیں گیا کیا میری بچی ہوش میں بھی آئے گی کہ نہیں لیکن آخر کار سائمہ ہوش میں آ گئی سب بیچین تھے پوچھنے کے لیے کیا دیکھا لیکن ماں آج کہہ رہی تھی کوئی کچھ بھی نہ کہے ابھی میری بچی کو نارمل ہونے دو ماں کا انداز ایسا تھا موں سے کچھ بھی کہے چہرے سے چہروں کے تاثرات سے آنکھوں سے سب کوئی اس طرح کہہ رہی تھی حوصلہ رکھو میری بیٹی کو نارمل تو ہونے دو آج کتنی مشکلوں سے وہ ہوش میں آئی ہے کیوں اس طرح کا جلد بازی کر رہے ہو کہ کہیں پھر میری بیٹی کو کچھ ہو نہ جائے اور تسلی جب ماں کو ہو گئی کہ بیٹی اب ہوش میں ہے اس قابل ہو گئی ہے بول سکے اس قابل ہو گئی ہے کہ اپنے سہارے سے بیٹھ سکے جس کو سہارا دے کے بٹھایا گیا تھا پکڑ کے بٹھایا گیا تھا اب وہ اپنے سہارے بیٹھ پاری تھی اور ماں سے کہی ہاں میں اب بیٹھ سکتی ہوں ماں نے سوال نہیں کیا بیٹی کی طرف اس انداز میں دیکھا جیسے بیٹی خود ہی بتا دے کیا ہوا ہے میری ایک ماں کے اندر تو اتنی حمد بھی نہیں کہ تُسے پوچھ سکوں کہ تُو کس مسئیبت میں ہے تُو نے آج جس طرح دھاڑیں ماری ہیں کل سے بھی خوفناک تُو چیخی ہے تُو نے تو میرا کلیجہ ہلا کے رکھ دیا ہے تو اس نے آئے ہوئے گاؤں کے سب لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا ماں آج میں نے کفن میں لپٹی ہوئی لاش دیکھی ہے وہ سفید سا ایک کفن تھا جس کے اندر وہ لاش لپٹی ہوئی تھی اس کی آنکھوں کے اوپر کپاس رکھی ہوئی تھی اس کے ناک کے اوپر بھی روئی دی گئی تھی اور اس کا سر جس طرح رسی سے باندھا جاتا ہے پٹی سے باندھا جاتا ہے اس کا سر بھی اس طرح بندھا ہوا تھا وہ لاش بلکل سیدھی کھڑی تھی لیکن اس کا موں کھولا گیا تھا جیسے مجھے دکھانے کے لیے اس کا موں اوپن کیا گیا ہوگی اس لاش کو دیکھ لو وہ بلکل سیدھی کھڑی ہوئی تھی لیکن سب سے خوفناک بات یہ تھی وہ لاش بلکل انسان سے ملتی جلتی نہیں تھی اس کا قد کار تو بلکل انسان جتنی تھی کفن بھی جو باندھا گیا تھا ویسا ہی تھا پہنایا گیا تھا جو کفن جس طرح انسان کو پہنایا جاتا ہے لیکن جو اندر تھا وہ انسان سے ملتا جلتا تھا لیکن بہت ہی کالا سیاہ اور عجیب سا تھا آنکھیں بھی انسان کی طرح تھی ناک بھی انسان کی طرح تھا موں بھی انسان کی طرح تھا لیکن پھر بھی اس سے کراہت آ رہی تھی بہت ہی خوفناک اور عجیب سا تھا مشہبیہ ملتا جلتا تو انسان سے تھا لیکن انسان اس کو لگ نہیں رہا تھا وہ یہ لفظ تھی جو بیان کر رہی تھی کہ بلکل انسان کی طرح تو تھا لیکن لگ نہیں رہا تھا وہ کوئی انسان تھا وہ کوئی ہیوان لگ رہا تھا وہ کوئی بہت ہی خوفناک لگ رہا تھا کالا سیاہ ایسا کالا سیاہ ایسا عجیب و غریب میں نے نہیں دیکھا لیکن میں نے اس کی آنکھوں کے اوپر اور ناک کے اوپر جو روئی ڈالی جاتی ہے مردے کے اندر وہ میں نے ضرور دیکھی ہے وہ میری طرف بڑھتا ہوا آ رہا تھا ماں آج میں کسی خیالوں میں نہیں تھی آج میں کسی ترخت کو نہیں دیکھ رہی تھی آج میں کچھ بھی نہیں سوچ رہی تھی اٹھنے کا سوچ رہی تھی کہ میں نے دیکھا ایک دم سے میرے سامنے سے میں نے گردن موڑی ہے جیسے ہی سامنے کی طرف دیکھا تو یہ مردہ کھڑا تھا اور ابھی جس ہے ہی میں نے اس کو دیکھا یہ اس کا ہولیہ دیکھا سر سے لے کے پاؤں تک اس کو کفن میں لپٹے ہوئے دیکھا اس کے سر کے اوپر بندے ہوئے پٹی کو دیکھا اور روئی دیکھا اس کی شکل کو دیکھا تو وہیں پہ بقاعدہ ہوا میں جیسے اڑتا ہوا انسان آپ کے پاس پہنچتا ہے چلتا ہوا نہیں بقاعدہ ایسے ہلکا ہلکا اڑتا ہوا میری طرف آنا شروع ہوا تو پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا ماں پھر مجھے ہوش نہیں میرے ساتھ کیا ہوا سب پریشان ہو چکے تھے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ رات ساری بھی اس بچی کی اور سپیشلی ماں کی اس بچی کے باپ کی اور بھائیوں کی سوچتے ہوئے پریشانی میں گزری باپ یہی سوچ رہا تھا میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ماں بھی یہی سوچ رہی تھی اور بھائی پریشان تھے ہماری بہن کو کیا ہو کیا سائمہ کے ساتھ کیا ہو کیا ہے وہیں پہ جو باتیں کانوں میں پہنچ رہی تھی کہ یہ وہم ہے ڈری ہوئی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہیں پہ ہی گاؤں کی ایک عورت بقیدہ گھر تشریف لے آئی اور اس نے کہا کہ یہ آپ کی بیٹی کو وہم ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ کو ڈرا رہی ہے یہ ڈراما کر رہی ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے ٹھیک دو دن کے بعد سائمہ کے اندر حاضری ہو گئی ماں جب کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھی ماں نے کیا منظر دیکھا کہ بیٹی اس انداز میں بیٹھی تو ہے آنکھیں کھول کے بیٹھی ہے اور ماں کو اس طرح تک رہی ہے جیسے آج سامنے بیٹھی ہوئی سائمہ نہیں کوئی اور بیٹھا ہوا ہے تو ماں نے بیٹی کو ایک نگاہ میں دیکھتے ہی پہچان دیا یہ میری بیٹی نہیں ہے یہ بیٹھنے کا انداز ہی کسی اور کا ہے تو ماں نے پھر بھی ڈرتے ہوئے کہا کیا ہوا سائمہ تو اندر سے جو بولا وہ سائمہ نہیں کوئی مرد تھا جس کی کلیئر آواز تھی اور وہ توتلہ تھا توتلی آواز میں اس نے ایک مردانہ آواز میں کہا میں سائمہ نہیں ہوں ماں جو ڈر چکی تھی اور بیٹی کے لیے پہرے ہی پریشان تھی تو پوچھا پھر کون ہے تو تو اس نے کہا میں وہی ہوں جو اس کے ساتھ رہتا ہوں یہ مجھے اچھی لگ گئی ہے یہ اپنی سہیلی کے گھر سے آ رہی تھی اس درخت پہ میری رہائش ہے یہ نیچے سے گزری تو میری اس دن اس پہ نگاہ پڑ گئی جب میں نے اس کو دیکھا تو یہ مجھے بہت اچھی لگی ہے تب سے میں اس کا دیوانہ ہو گیا ہوں اور میں ہی اسی کے ساتھ رہتا ہوں اب یہ میری ہے ماں کے پاس کیا الفاظ تھے وہ اس سے کیا مخاطب کرتی کیا کہتی وہ تو گھبرا کے کانپنا شروع ہو گئی درنا شروع ہو گئی کہ یا اللہ میں کیا کروں اور اس کے بعد وہ کہکے لگانا شروع ہو گیا اب یہ حاضری والا سلسلہ آئے دن شروع ہو گیا اور جس دن بھائی باپ ماں سب گھر میں موجود تھے تو پھر وہ حاضر ہوا اور اس نے کہا میں آج تم لوگوں کو ایک آخری وارننگ دینے آیا ہوں مجھے پاکستان کے جتنے بھی دربار ہیں سب کی سیر کرواؤ مجھے سب درباروں پہ لے کے جاؤ نہیں تو میں سائمہ کو مار دوں گا بھائی بھی سن رہا تھا بھائی بھی اور ماں بھی وہ پریشان ہو رہے تھے اور سوچ رہے تھے یہ کیسی فرمایش ہے پاکستان کے تو کتنے دربار ہیں اس کے لیے تو ایک عمر اور پیسہ چاہیے کہ سب کام کار چھوڑ کے مسلسل درباروں پہ رہیں اور کیسا یہ پوسیبل ہے تو کسی کے اندر اتنی حمت نہیں تھی کہ اس سے کہہ سکے کہ یہ کیسی فرمایش ہے ہم غریب لوگ اتنی مہنگی فرمایش کیسے پوری کریں کہ پورے پاکستان کے آپ کو دربار گھما کے لے ہیں اور وہ ہنستا رہا اور دھمکیا دیتا رہا اور کہتا رہا اس کا انجام ورنا بہت برا ہوگا اگر تم لوگوں نے ایسا نہ کیا تمہیں لے کے جانا پڑے گا اور یہ ہے وہ سنتے رہے چھپ کر کے باپ سر جھکائے بیٹھا رہا یا اللہ میں اپنی بیٹی کے لیے کیا کروں یہ کس عذاب میں ہم بس گئے ہیں وہیں پہ وہ خاتون جس نے یہ ساری باتیں سن رکھتی تھی پہلے ماں کو کہتی تھی یہ ڈراما ہے یہ فراد ہے آپ لوگوں کو ڈرا رہی ہے اس کے کانوں تک بھی یہ جب باتیں پہنچیں تو وہ دن کی روشنی میں کہ تین چار بجے ان کے گھر آگئی سائمہ کی ماں کو سلام کیا اور سلام کر کے کہا میں نے سنا ہے کوئی حاضر ہو رہا ہے اور وہ دربار کی فرمائشے کر رہا ہے اور بتا رہا ہے میں عاشق ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہو گیا ہوں میں اس درخت کے نیچے سے آئے ہوں تو سائمہ کی ماں نے سر جھکا کے کہا ہاں ایسا ہی ہے تو اس نے کہا میں تمہیں دکھاتی ہوں یہ ڈراما کر رہی ہے یہ فراد کر رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور جب وہ اندر کمرے میں داخل ہوئی تو اس وقت بھی سائمہ کے اندر حاضری ہوئی ہوئی تھی اور جب اس عورت نے اس سائمہ کو دیکھا اس کے اندر حاضری ہے اس نے کہا یہ ڈرامے یہ فراد یہ ڈرامے بزیا کسی اور کے آگے کرنا مجھے ان چیزوں سے ڈرنی لگتا میں تمہیں ابھی بتاتی ہوں رکو میں تمہارا علاج کرتی ہوں وہ سیدھی گئی سائمہ کے پاس اور اس کا بازو پکڑ کے جو اس کے ناخن تھے اس نے اس کے بازو کے اندر گھسا دیئے اتنے زور سے اس کے مطلب وہ کہتے ہیں بڑے بڑے جو اس کے ناخن تھے اتنے زور سے اس نے اس کے اندر گھسائیں ہیں اور اس نے بقیدہ طورت اتنے زور سے اس نے کیا ہے کہ اندر جو گھس چکے تھے ناخن گوشت وہاں سے پھٹ گیا اور لائنے لگ گئی اور خون بہنا شروع ہو گیا یہ ایک ایسا تکلیف دے مرلا تھا یہ کسی بھی ایک ذی شعور ایک ایسا انسان جو ہوش و حواس میں ہو اس کو اس طرح ناخن گھسا کے اتنا زور سے کھینچا جائے کہ اس کی جلد ہی اکھڑ جائے سکن اوپر سے پھٹ جائے خون بہنا شروع ہو جائے تو وہ اتنی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا لیکن سائمہ اپنی جگہ سے ٹرس سے مس بھی نہیں ہوئی اور اس نے صرف آنکھیں اٹھا گئے ایک دفعہ اس کی طرف دیکھا اور کہا بس وہ اس کا جو انداز تھا دیکھنے کا اور مرد کے بولنے کا انداز تھا بس تو وہ عورت بھی کانپ گئی کیونکہ جتنے زور سے اس نے اس کو تکلیف دینے کی کوشش کی تھی اس عورت کا مطلب یہ تھا کہ میں اتنا زور سے اس کو تکلیف دوں گی تو یہ چیخ پڑے گی اس کو تکلیف ہوگی یہ درد میں کرا جائے گی کرا ہے گی تو میں کہوں گی اور کا ڈرامے میں تجھے بتاتی ہوں لیکن اس نے دیکھا وہ ٹس سے مسنے ہوئی تو وہ بھی ڈر گئی کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اتنی چیز برداشت کر کے بھی چپ بیٹھا رہے تو ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی اور کہتی ہے نہیں اس کے ساتھ واقعی سچ مجھ کا کوئی مسئلہ ہے میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں یہ ڈراما نہیں کر رہی واقعی اس کے اندر کسی کی حاضری ہے یہ جو بولا ہے جو میں نے ابھی سنا ہے یہ واقعی کوئی ہے اور اتنی تکلیف انسان برداشت نہیں کر سکتا وہ ابھی اس کے اندر حاضر ہوا ہوا ہے اور وہی ہے جس نے اس کو اتنی تکلیف نہیں ہونے دی ہرولے پریشان ہو گئے کہ ہم تو پہلے ہی پریشان تھے اور تم اس طرح کی باتیں کرتی تھے اور تم خود کہہ رہی ہے اس کے ساتھ کوئی واقعی مسئلہ ہے ہم کیا کریں تو وہی عورت بولی ان کے جو لڑکانہ سے آگے بیس کلومیٹر دور پہ ایک جگہ جس کا نام ہے مہر وہاں پہ پنجہ شاہ کا دربار تھا اس نے کہا وہاں پہ لے کے جائیں اور اس کا وہاں پہ جا کے علاج کروائیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں اسی ہی رات ہم نے سردیوں کی رات تھی کوشش کی آج ہی نکل جائیں صبح تک اس کا علاج کروائیں کیونکہ وہ جب اس کو خراشیں دے چکی اور اس نے کہا بس تو اس کے بعد اس نے کہا اب دیکھ میں تیرہ اور سیمہ کا ساتھ کرتا کیا ہوں وہ اتنا غصے میں آ چکا تھا اور دھمکیا دے رہا تھا کہ گھر والوں نے بھی سوچا کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ عورت بھی یہی کہہ رہی تھی اس کو لے جاؤ یہ واقعی مجھے بھی اور سیمہ کو بھی نقصان پہنچا دے گا آج ہی آج اس کو لے جاؤ لیٹ مت کرو اور ایسے ہی ہوا سردیوں کی رات تھی وہ کہتے ہیں ہم ٹھٹر رہتے بہت شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی اس کے باوجود ہم نے رات ساری سفر کیا دربار پہنچے رات وہیں پہ گزاری صبح انہیں کا انتظار کیا وہیں پہ صبح پیر صاحب آئے اور ہم نے ان کو ساری صورتحال بتائی انہوں نے جو ایک علاج تھا پانی پڑھ کے دیا دم کیا دوری باندھی تعویز دیے سارا کچھ کیا ہم نے ہر چیز پہ عمل کیا لیکن اس کے باوجود جب ہم گھر آئے سائمہ کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی جتنی دیر سائمہ وہاں دربار پہ رہی اس کی طبیعت ٹھیک رہی گھر پہنچتے ہی اس کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی ہم سمجھ گئے اس علاج سے کوئی بھی فرق نہیں پڑا پھر اس عورت نے مشورہ دیا ایک دفعہ پھر جاؤ ایک دفعہ سے نہیں ہوتا کچھ دن علاج کر کے دیکھو اگر اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے پھر وہ چیخیں مار رہی ہے پھر وہ بیٹھے بیٹھے غائب ہو جاتی ہے پھر اس کے اندر وہ حاضری ہو رہی ہے تو پھر کچھ دن استعمال کر کے تو دیکھو تو کہتے ہیں ہم نے پھر وہی دی ہوئی جتنی بھی چیزیں تھیں اس پیر صاحب کی استعمال کی لیکن اس کے باوجود سائموں کو فرق نہ پڑا اس عورت کے کہنے پہ ہم دوبارہ پنجا شاہ گئے دوبارہ سے ان کو ساری صورتحال بتائی کہ فرق نہیں پڑا اور ہم نے یہ یہ کچھ کیا جیسا آپ نے کہا تھا اور سب کچھ بتانے کے بعد پیر صاحب نے کہا یہ لیں پڑھا ہوا پانی اور یہ لیں پڑھا ہوا دھاگا اور یہ لیں فلان چیز فلان چیز تاویز اب وہ جو حاضر ہوتا تھا زیادہ حاضر ہونے لگا اور کہکے لگاتا تھا اور ہنستہ تھا کر لو جو کچھ کر سکتے ہو میں بہت طاقتوار ہوں تم بیسے کسی کے کنٹرول میں نہیں آنگا تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور کہکے مارتا تھا ہنستہ تھا گھر والوں پہ جب کچھ دنوں تک کچھ بھی نہیں ہوا اس کی طبیعت اور خراب ہونے لگی حاضری اور زیادہ ہونے لگی پھر وہی کھڑے کھڑے وہ گر جاتی تھی بیٹھے بیٹھے بیہوش ہو جاتی تھی چیخیں مارنا شروع کر دیتی تو پھر کس نے کہا رتو دیروں میں ایک دربار ہے آپ اس دربار بے لے کے جائیں یہ تقریب انہوں کہتے ہیں 30-35 کلومیٹر بنتا ہے لڑکانا سے رتو دیروں رتو دیروں کی میں نے ایک اور بھی کہانی آپ کو سنائی تھی سندھ کی کہتے ہیں جی ہم سائمہ کو لے کے رتو دیروں گئے اور وہاں پہ جا کے ہم نے پیر صاحب کو جیسے ہی دکھایا آمندر داخل ہوئے تو پیر صاحب نے سائمہ کو دیکھتے ہی کہہ دیا کہ بیٹی کے ساتھ بچی کے ساتھ جن اٹیچ ہے اور اس کے بعد ہم نے بھی جب ان کو بتایا تو انہوں نے کہا یہ ڈراما نہیں کر رہی یہ واقعی اس پہ عاشق ہو گیا اور تب سے اس کے ساتھ ہے اور بہت ہی شریر ہے بہت ہی طاقتور بھی ہے جس کی وجہ سے جو ہم پچھلی آپ دروار پہ لے کے گئے ہو ان کے کابوں میں نہیں آ سکا اس کو اندر ہی اندر یہ کھائے جا رہا ہے یہ اندر ہی اندر کھوکلی ہوتی جا رہی ہے یہ جو چیخیں مار رہی ہے یہ جتنی دفعہ بھی اس کے اندر حاضر ہوتا ہے اس کو تکلیف دیتا ہے اور یہ بچی بسلسل اس طرح تکلیف برداشت کرتی رہی جو اندر سے کھوکلی ہوتی جا رہی ہے تو یہ زندگی کی بازی کھو دے گی ماں باپ جو پہلے ہی پریشان تھے اس طرح کی باتیں سن کے اور ڈر گئے تو پیر صاحب کیا کریں انہوں نے کہا میں آپ کو پانی پڑھ کے دیتا ہوں پانی پڑھنے کے بعد یہ یہ بتاتا ہوں اس طریقے آپ کرتے رہیں انشاءاللہ بچی ٹھیک ہو جائے گی ایک ہفتے تک جو میں آپ کو کہتا ہوں ویسا جا کے کریں اور ایک ہفتے کے بعد آپ دوبارہ میرے پاس آئیں گے میں آپ کو دوبارہ سے پڑھ کے دوں گا جب ساری پڑھائی ہو گئی تو پیر صاحب نے وہیں پہ اس بچی کے اندر حاضری کروائی جو حاضر ہونے والا تھا وہ حاضر ہوا تو صحیح لیکن صحیح طریقے ہم کلام بھی نہیں ہوا اور صحیح طریقے ہاں نام جواب دیا حاضرت ہوا لیکن صحیح طریقے اس نے حاضری نہیں کی صحیح طریقے پیر صاحب کی باتوں کا بھی اس طرح جواب نہیں دیا لیکن گھر والوں کو پیر صاحب نے کہہ دیا کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے میں اس کو سمجھ گیا ہوں کون ہے کیا ہے کیوں آیا ہے کیوں آشک ہوا ہے اب یہ جاؤ اس کو پڑھ کے دو ایسا ہی کیا گھر والے پہنچے اور گھر پہنچتے ہی صحیح طریقے جس طرح پیر صاحب نے کہا تھا سارا اس طرح کرتے رہے اور گھر پہنچتے ہی اس دفعہ فرق یہ پڑا کہ صحیح ماں کو کچھ بھی نہیں ہوا نہ ہی اس نے چیخیں ماری نہ ہی اس کے اندر حاضری ہوئی نہ ہی کھڑے کھڑے وہ گر کے بیہوش ہوتی نہ ہی کھڑے کھڑے اس کو چکر آتے نہ ہی بیٹھے بیٹھے وہ بیہوش ہوتی ایک ہفتہ جیسا پیر صاحب نے کہا تھا پوری فیملی اسی طرح کرتے رہی اور صحیح ماں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا سوائے اس کے کہ اس کو کمزوری سی تھی وہ جو اندر کھوکھلا کر رہا تھا وہ اندر کمزور کر گیا تھا تو وہ اتنا کہتی مجھے چکر آ رہے ہیں مجھے کمزوری سی محسوس ہو رہی ہے ویکنس سی محسوس ہو رہی ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا تھا جس کو وہ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں یا ان کو احساس ہوتا کہ اس پیر صاحب کا بھی جو دیا ہوا پانی ہے وہ عمل اثر نہیں کر رہا وہ پانی اثر بلکہ کر رہا تھا ایک ہفتہ وہ کہتے ہیں جیسے ہی ختم ہوا ہم دوبارہ سے پیر صاحب کے بیاس گئے ان کو ساری صورتحال بتائی پیر صاحب نے کہا الحمدللہ اس کا مطلب بہتری آ رہی ہے مزید یہ ایک ہفتے کا میں آپ کو دے رہا ہوں اور جیسا میں آپ کو سمجھاتا ہوں ویسا ہی کریں وہ کہتے ہیں دو مہینے ہم سائمہ کا وہاں سے علاج کراتے رہے اور سائمہ بلکل دو مہینے کے اندر ٹھیک ہو گئی وہ جو بھی تھا دوبارہ سائمہ کے اندر نہیں آیا اب نہ ہی وہ سائمہ کے اندر حاضری کرتا تھا کچھ سال سکون سے گزر گئے لیکن ایک دفعہ اس کو پھر بیچ میں اٹیک ہوا اس نے چیخے بیماری وہ کھڑے کھڑے ایک دفعہ بیہوش بھی ہوئی لیکن وہ لمبے ٹائم کے لیے نہیں تھا مقصر ٹائم کے لیے تھا پھر نہیں ہوا آج جب میری ان سے بات ہوئی ہے اس کہانی کو جب انہوں نے مجھے بتایا ہے سارا تو وہ کہتے ہیں مذر صاحب ایک ہفتہ ہوا ہے وہ جو دو ہزار سات میں ہوا تھا اس کے ساتھ ٹھیک ہو گئی پھر کافی سالوں بعد ایک دو دفعہ ہوا وہ جو سلسلہ ختم ہو گیا تھا وہ ایک ہفتہ ہوا ہے پھر سلسلہ ویسے کا ویسا شروع ہو گیا ہے اس بہن کے ساتھ آج پھر وہ حاضر ہو رہا ہے آج پھر اسی آواز میں بول رہا ہے آج پھر وہ چیخیں مارتی ہے آج پھر کھڑے کھڑے اس کو چکر آتے ہیں گر کے بیہوش ہو جاتی ہے یا بیٹھے بیٹھے چکر آتے ہیں گر کے بیہوش ہو جاتی ہے آج پھر وہ نہ صرف کہہ کے مار رہا ہے بلکہ آج کل ایک ہفتہ ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ حاضر ہو کے کہتا ہے تم سمجھتے ہو میں چلا گیا تھا میں تو کبھی گیا ہی نہیں میں صرف سامنے نہیں آیا میں تو اس کے ساتھ موجود رہا ہوں اور آج بھی اس کے ساتھ موجود ہوں تم کیا سمجھتے ہو میں اس کو چھوڑ دوں گا میں اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا یہ مجھے پسند آگئی ہے سائمہ صرف اور صرف میری ہے اور کوئی بھی مجھے سائمہ سے چھین نہیں سکتا تم کچھ بھی کر لو میں اس سے دور نہیں جا سکتا جب یہ میری ہے تو میری ہے اس کو میں کسی اور کی بھی نہیں ہونے دوں گا خبیص جنات جو ہوتے نا نہ ہی بچی کی شادی ہونے دیتے ہیں نہ ہی کسی اور کا ہونے دیتے ہیں اس طرح کے پریشانیاں مسائل اور اس طرح کے خوفناک حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ بچی یا اس کے والدین رک جاتے ہیں کہ ایسا کرنے سے اور نقصان ہوگا تو وہ اسی ہی پوزیشن میں لے آیا ہے بچی کو کہ اس کے بارے میں تم نے کچھ سوچا کسی اور کے ساتھ شادی کرنے کا سوچا مجھ سے دور کرنے کا سوچا تو میں پھر اس کو ایسا نقصان دوں گا کہ اکیلہ اس کو اب نقصان نہیں دوں گا تم گھر والوں کو بھی نقصان دوں گا وہ ہم کلام بھی ہو رہا ہے وہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے اور وہ اب سائمہ کو دوبارہ سے نقصان پہنچا رہا ہے جب وہ حاضر ہوتا ہے اس کے بعد وہ چیخیں مارتی ہے اور چکر آنے کے ویسے گر جاتی ہے یا بیٹھے ہوئے گر پڑتی ہے تو اس بیچاری کو اندر سے کھوکلا ہی کر رہا ہے جنات جب اندر داخل ہوتے ہیں اور اندر سے ہم کلام ہوتے ہیں تو اندر ہی اندر وہ بندہ کھوکلا ہوتا جاتا ہے کمزور ہوتا جاتا ہے قوت مدافیت اس کی ختم ہوتے جاتی ہے اس کی بوک یا تو ختم ہو جاتی ہے یا پھر وہ اتنا کھائے گا اتنا کھائے گا دیکھنے والا ڈر جائے گا کہ دس بندوں کا کھانا کھا گیا ہے یعنی وہ ایک معصوم سی کمزور سی بچی دس بندوں کا کھانا کھا جائے گی یا یہ ہوگا وہ نہ کھائے گی نہ پیے گی ایسے بکھے پھرتی رہے گی جب جنات اندر آتے ہیں تو یہ کرتے ہیں اور اس وقت بھی اس بچی سائمہ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے آج جب میری اس سے بات ہوئے منیر بھائی سے تو میں نے ان کو یہی بات کی ہے منیر احمد میں نے کہا منیر بھائی آپ پریشان بالکل نہ ہوں انشاءاللہ یہ اب میرا فرض ہے سائمہ بہن کو میں اس طرح علاج کروں گا انشاءاللہ ان کو پانی پڑھ کے دوں گا کہ نہ صرف وہ چلا جائے گا بلکہ یہ بھی انشاءاللہ میرا وعدہ ہے ساری زندگی اب وہ دوبارہ نہیں آئے گا ایسا نہیں ہوگا پانچ سال دس سال وہ ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد وہ پھر آ جائے گا انشاءاللہ میں آپ کو ایسا کر کے دوں گا کہ ساری زندگی وہ اس کے اندر دوبارہ نہیں آ سکے گا آج میں یہ کہانی جب سنا رہا ہوں اگر سائمہ نارمل حالت میں ہوئی تو وہ بھی یہ کہانی کو سنے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے جس وقت منیر احمد سعودیہ میں ان کو نہ بتائیں اگر ان کو بتاتے ہیں تو میری بہن سائمہ میں آپ سے بھی مخاطب ہوں قطعا پریشان نہ ہوں اس کی ایسی کی تیسی وہ جو بھی ہے وہ جتنا بھی طاقتور ہے طاقتور صرف ایک ہے صرف ایک اور وہ ہے اللہ اس سے بڑھ کے کوئی طاقتور نہیں ہے صرف وہ صرف اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی طاقتور نہیں ہے اس کی ایسی کی تیسی کہ وہ طاقتور ہے پریشان آپ نے میری بہن بالکل نہیں ہونا انشاءاللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے میں کیمرے پر آپ سے انشاءاللہ وعدہ کر رہا ہوں ساری زندگی آپ کے ایک قریب نہیں آئے گا میں اس کی ایسی کی تیسی بجا دوں گا میں اس کے قبیلے کو اڑا کے رکھ دوں اس کی ایسی کی تیسی کیوں اللہ کا منایا ہوا قانون ہے انسان الگ جنات الگ تو جنات اس طرح اللہ کے حکم سے اللہ کی وہ حکم عدولی کر رہا ہے کہ اس کو پسند آگی تو قبضہ کر لے گا تو پھر اس طرح انسان بھی تو کہہ سکتا ہے مجھے جننی پسند آگی ہے مجھے دے دو وہ بھی کبھی اپنی جننی فیمل مرد کو نہیں دیں گے تو اسی طرح جو پردہ اللہ نے رکھا ہے انسان اور جنات کے بیچ میں اس نے اس پردے کو توڑا ہے اس نے اللہ کی حکم عدولی کی ہے اللہ کی نافرمانی کی ہے اس لئے اس کی سزا میں دوں گا آپ پریشان بلکل نہ ہو انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے میں آپ کو ایک سچا مسلمان والا وعدہ کر رہا ہوں اس کی ایسی کی تیسی میں دیکھتا ہوں جاتا کیسے نہیں ہے منیر بھائی میری خواہش ہوگی کہ جلدی آپ مجھ سے رابطہ کریں اور جس طرح میں نے آج آپ کو سمجھایا ہے رابطہ کریں میں آپ کو پانی بنا کر دیتا ہوں سارا سمجھا دیتا ہوں اور میری خواہش ہوگی جب میری بہن ٹھیک ہو جائے تو آپ وائس میسج ریکارڈ کروائیں گے میں آنے اور آپ سے کہہ رہا ہوں تاکہ میں آپ کی آواز کو چلا بھی سکوں گا تو یہ ایک سچی کہانی جو آپ کو میں نے سنائی دوہدار ساتھ میں یہ واقعہ ہوا تھا اور اب جا کے دوبارہ وہ حاضر ہو چکا ہے آپ کا کیا سسٹم ہے اگر آپ ان کی آواز جس وقت وہ حاضر ہوتا ہے وہ ریکارڈ کر کے کہیں گے تو میں وہ بھی چلا دوں گا نہیں تو کوئی بات نہیں لیکن آپ نے مجھے بتانا ضرور ہے انشاءاللہ جب میں آپ کو علاج کر کے دیتا ہوں کہ اب ان کی صورتحال کیا ہے سو یہ تھی جی آج کی ایک سچی کہانی جو اریجنل نام سے صرف سائمہ نام بدلا باقی لوکیشن جگے اور جنہوں نے بھیجی یہ سارے سچی کہانی تھی اس لیے میں کہتا ہوں جتنی بھی کہانیاں ہیں آپ مجھے سینڈ کرتے ہیں میں دیر ضرور کروں گا لیکن کیونکہ یہ ایک ہفتہ پہلے ہی حاضری ہوئی ہے تو یہ امرجنسی والی کہانی تھی اس لیے میں نے اس کو فوراں شامل کر لیا آپ لوگ بھی اپنی کہانیاں مجھے بھیجیے سب کی کہانی انشاءاللہ میں سناؤں گا ضرور وائس میسج ریکارڈ کر کے بھیجیں یا لکھ کے بھیجیں لیکن نیچے لفظ اردو میں سٹوری یا انگلیش میں سٹوری لازمی آپ نے لکھنا ہے اردو میں کہانی لکھ دیں بے شک اردو میں کہانی لکھ دیں انگلیش میں سٹوری لکھ دیں تاکہ مجھے پتہ لگ دے گا یہ والی کہانی ہے وائس میسج ریکارڈ کریں تو لمبا کیجئے گا ایک ہی وائس میسج جو لمبا کر کے کریں چھوٹے چھوٹے نہ کیجئے گا بھیجنا کس پہ وہی میرا ویڈس اپ کا نمبر ہے جو آپ سب کو یاد عموان ہو چکا ہوگا میں پھر بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ نئے لوگ بھی جوائن کرتے ہیں تو ان کے لیے میں نمبر ریپیٹ کرتا ہوں پرانوں کو تو یاد ہو چکا ہوگا پاکستان کا پہلے کورڈ ملائیں گے جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں پلس نائن ٹو تھری وان تھری ڈبل سکس ٹرپل فائی ڈبل زیرو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں پلس نائن ٹو تھری وان تھری سکس سکس فائی 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 زیرو زیرو اس پہ مجھے آپ سینڈ کر لیجئے انشاءاللہ آپ کی جو کہانی ہے وہ جلد ہی میں آپ کیمرہ سٹوریز میں شامل کروں گا دھیر ساری نیک خواہشات کے ساتھ نیک دعاوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نہ صرف ہمیشہ اپنے حفظ و مان میں رکھیں بلکہ آپ سب پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہو اپنا دھیر سارے کیا لکھئے گا خدا حافظ